اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل ویز پرائیم اور میں ہوں آپ کا ٹیچر علی ازگر تو جی دوستو آج میں ایک اور کلاس لائیا ہوں جیسے کہ کل ہماری کلاس آئی تھی وینشنگ پوائنٹ فلٹر کی اسی طرح سے آج ایک اوورڈوز کلاس ہے تو آئے پھر وقت زیادہ نہیں کرتے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جی دوستو سب سے پہلے ہمیں فوٹو شاپ اوپن کر لینا ہے اور یہ میرے پاس فوٹو شاپ اوپن ہو رہا ہے جلدی سے ہو جاؤ اوکے تو آل رائٹ یہ ہمارے پاس آہ اوپن ہو گیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے میرا سسٹم اتنا ہیوی نہیں ہے کہ جیسے کہ ایڈیٹنگ کے لیے نیڈ ہوتی جس پی سی کی یہ پکچر میں نے ایک ایمپورٹ کر لی ہے کیونکہ یہ پکچر چھوٹی کا مطلب چھوٹی کالٹی ہے مطلب اچھی کالٹی نہیں ہے ریزولیشن اس کے کچھ خاص نہیں ہے بیکنگ بس کام چلے گا ہم سکھا رہے ہیں آپ کو بس ٹھیک ہے تو ہم فلٹر میں جائیں گے اسی طرح یہ رہا فلٹر فلٹر کے اندر جا کے وینشنگ پوائنٹ وینشنگ پوائنٹ یہ آگیا اور یہ ہمیں وینشنگ پوائنٹ لے لیا اور ہم نے یہاں پر پوری سی کر دی سیلیکشنز کچھ اس طرح سے پرسپیکٹیو کی گریڈ بنا دی ٹھیک ہے یاد دھیان رہے کہ یہ گریڈ ہماری پرفیکٹ ہونی چاہیے ورنہ چیز ہماری ایکیورٹ وہ پروپر نہیں بنے گی کیونکہ میری بن جائے گی پھر آپ یہ کہیں گے کہ سر آپ کی بن گئی اور ہماری نہیں بنی تو یاد رہے کہ یہ چیزیں صحیح سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ میں نے یہاں سے میچ کر دیا اور یہ میں نے یہاں سے اسے میچ کر دیا ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہماری یہ بن گئی ہے گریڈ اور ہم یہاں سے کریں گے اوکے اب بیسکلی میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں میں یہاں پر پرسپیکٹیو کے اندر ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں پچھلی پکچر میں میں نے آپ پچھلی ٹٹوریل میں میں نے آپ کو یہ ایڈ کروایا تھا کہ فلور کس طرح سے ایکسٹینڈ ایڈ کرتے ہیں آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ پرسپیکٹیو کے اندر آپ کس طرح ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں پرسپیکٹیو بیسکلی میں نے پہلے بھی بتایا تھا جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ اوپر میری یہ ویڈیو چیک کر لے اور آپ کو نوٹیفیکشن آیا آئی بٹن آ جائے گا آپ کو اوپر تو آپ کو پھر پتا چلے گا پرسپیکٹیو بیو ہوتا کیا ہے تو آئے تو پھر آگے بڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے ٹیکسٹ لیں گے اور یہاں پر پیار ایسا ٹائپ کر دیں گے ویز پرائیم جو کہ ہمارے چینل کا نام ہے ویز پرائیم ٹھیک ہے یہ میں نے ویز پرائیم اب ٹائپ کر دی اب میں کنٹرول پریس کر کے یہ جو ہماری لیئر ہے لیئر جیسے جو ٹیکسٹ لیئر آئی ہے ہماری اس پہ ہم کنٹرول پریس کر کے کلک کریں گے اس طرح تو یہ دیکھیں یہ ہماری ہو گئی ہے سیلیکشن سارے پہ ٹھیک ہے سیلیکشن ہو گئی ہے اب ہم اس سیلیکشن کو کریں گے کنٹرول سی سے کاپی اور ڈی سیلیکٹ کر دیں گے اور ٹیکسٹ لیئر کے ہم ڈیسیبل کر دیں گے اگر ہم بیک گراؤنڈ مین لیئر پہ آئیں گے اور مین لیئر پہ آنے کے بعد ہم ایک لیئر اور لیں گے اس لیئر کو ٹیکسٹ کے نیچے ہی رکھیں گے جو ٹیکسٹ لیسیبل کیا ہوا ہم نے ٹھیک ہے ایک نیو لیئر لے کے ہم یہاں پر اگین فلٹر میں آگے وہ ہی سٹیپ وینشنگ پوائنٹ ٹول پہ آ جائیں گے فلٹر پہ ساری اور ہم یہاں کنٹرول وی پریس کریں گے کنٹرول وی پریس کرنے کے بعد ہم تھوڑی ری سائزنگ کر دیں گے اس کی اور یہ پکڑ کے ہم نے یہاں پر ڈریک کر دیں گے کچھ اس طرح سے اور ہم اسے ری سائز کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ویس پرائیم لکھاوا آگے ہیں ہم ایک ٹیکس اور ایڈ کریں گے اس کے اندر سبسکرائب کا سبسکرائب یہ سبسکرائب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کرتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہیں کروا تھی ہے سبسکرائب ٹھیک ہے تو اسی طرح وہی سٹیپس جو ہمارے سیلیکٹ کریں گے ہم کنٹرول سی سے اور ڈی سیبل کر کے ڈی سیلیکٹ اگین ایک لیئر اور لیں گے اور اسے پیسٹ کر دیں گے سوری یہاں پیسٹ نہیں کریں گے سوری سوری اگین جائیں گے فیلٹر میں وینشنگ پوائنٹ اور پیسٹ ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا ری سائز کر لیں گے ابھی سے ہی ٹھیک ہے اور یہاں پر لائکے ہم اس طرح سے کچھ رکھ دیں گے ٹھیک ہوگیا دوستو اب ہم لیئر ون پہ جہاں پر ہم نے ویس پرائیم پیسٹ کیا تھا وہیں کہ اسی کے لیئر سٹائلز میں آ کر تھوڑا سا ریالسٹک لک دینے کے لیے کام کریں گے تھوڑا سا معمولی سا ریالسٹک لگی ہے ٹھیک ہوگی اور اب لیئر ٹو کے اوپر ہم کریں گے اسی طرح سے یہ ہم نے کر دیا کلر ریڈ کیونکہ یوٹیوب سبسکرائبر سبسکرائب کا بٹن ہے تو ریڈ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا بیول بڑھا دیا ہم نے نہیں بیول نہیں ڈراپ شیڈو بڑھا ہے ہم نے اینر گراپ شیڈو کی اوپیسٹی تھوڑی اور ہم نے ڈاک کر دی ہے ٹھیک 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 ہے تو دوستو یہ پرسپیکٹیو ویو کے اندر ہم نے کس طرح ٹائپنگ کر سکتے ہیں پرسپیکٹیو ویو میں بتا دوں آپ کو دوبارہ سے تیسری بار بتا رہا ہوں جو بڑے سے اگر ہم کراس میں دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو وہ ہمیں جو فرسٹ چیز فرسٹ اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا دیکھتے اور جتنا دور جاتی جاتی وہ چیز چھوٹی ہوتی جاتی اسے بیسکلی پرسپیکٹیو ویو کہتے ہیں اور اب میں ایک چیز اور سکھاؤں گا آپ کو جیسے کہ یہ ہم نے بنا لیا ہے اس کو ہم کر دیں گے مینیمائزڈ ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بل بورڈ بل بورڈ اس طرح کی پکچر میں بیسکلی بنانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بل بورڈ کے اندر پرسپیکٹیو ویو کے اندر ہماری ایک پکچر اس میں پیسٹ ہو جائے اور اچھی بھی لگے اس میں بہت سی اپلیکیشنز آ گئی ہیں لیکن وہ آپ وہ اپلیکیشن آپ کے من مطابق چیز آپ کو نہیں دیتی تو اسی وجہ سے میں آپ کو کچھ اس طرح سا سمجھا رہا ہوں وہی سٹیپ سے ہمارے آہ فلٹرز میں جائیں گے وینشنگ آہ پوائنٹ ٹول لیں گے فلٹر اور اس طرح سے ہم گریٹ سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے اوکے کرنے کے بعد ایک پکچر ہم امپورٹ کر لیں گے اس کے اندر ہم نے ڈیسٹاپ پہ رکھی ہے میرے بیٹے کی ٹھیک ہے تو یہ میرے بیٹے کی تصویر ہے کنٹرول اے سیلیکٹ کنٹرول سی کوپی دین اگر دین واپس ہم اسی پر آئیں گے نیو لیئر لیں گے نیو لیئر لینے کے بعد جس طرح ٹیکس میں کیا تھا اسی طرح ہم وینشنگ پوائنٹ ٹول پہ آکے کنٹرول وی پریس کر دیں گے کنٹرول وی کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا ری سائز کر لیں گے پکچر کو ٹھیک ہے ری سائز کرنے کے بعد ہم اس پکچر کو یہاں پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پیسٹ کر دیا ہے اس پکچر کو یہ پروپر اس کے اندر آئیے پکچر یہ ہم نے پیسٹ کرنے کے پر تھوڑا سیس میں ریلیسٹک لک لائیں گے ہم اگین تھوڑا سیسٹک لک لانا ضروری ہے کیونکہ مزہ نہیں آئے کا چیز میں ٹھیک ہوگی ہے اگین ہم ایک ٹیکس لیئر لیں گے اور وہی ٹیک ہے ٹائپ کریں گے ویز ساری ڈیو اچ آئی زیڈ ویز پرائیم جو ہمارا چینل کا نام ہے جسے آپ کبھی لائک نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں کبھی سبسکرائب بھی نہیں کرتے تو ابھی کوئی بات نہیں ہمارا کام ہے علم باٹنا اور ہم باٹتے رہیں گے ہم نے نیو لیئر لے لی اور اب ہم گئے ہیں وینیشن پوائنٹ ٹول اور کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیا ہم نے اور ہم نے اسے کچھ یہاں لاکر یہاں لاکر اسے رف دیا ہے اور اس کی سائز کر دی ہے چھوٹی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کچھ اس طرح سے چیز بن گئی ہے اگین ہم ڈراؤپ شیڈو لگائیں گے ڈراؤپ شیڈو ہمارا وائٹ کلر کا ہوگا اب اور بلینڈنگ سیٹنگ میں جا کر کچھ اس طرح سے ہم نے بنا لی ہیں دو چیزیں ہم نے بنائی تھی ایک یہ بنایا ہے اور سیکنڈ ہم نے بنایا ہے یہ فرسٹ سیکنڈ آپ بہت سی چیزیں اس میں کر سکتے ہیں فلٹرز کے اندر جا کے وینشنگ پوائنٹ ٹول سے بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو الیلسٹریٹر آتے تو الیلسٹریٹر میں آپ کو ان پتہ ہوگا کہ پرسپیکٹیو ٹول ہے بسیکلی پورا کہ وہ پرسپیکٹیو ٹول کیا کام کرتا ہے کچھ ٹچ ہم نے اس میں دے دی ہیں اور آگے انشاءاللہ بہت سا ٹچز آپ کو دیتا رہوں گا ٹھیک ہے تو دوستو ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور لائک شیئر سبسکرائب کرتے رو بھائی کیوں نہیں کرتے رو جلدی سے کرو اللہ حافظ لیکن موسیقا